جب عورت ماں بنتی ہے تو اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اور بہت خوبصورت ہو جاتی ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماں بننے کے بعد عورت مکمل ہو جاتی ہے جہاں اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے وہاں اس کے جسم میں بھی بہت سے چینجز آتے ہیں ماں کا دودھ بچے کی پہلی غزا ہوتا ہے اور بچے کو توانائی دیتا ہے ماں کا دودھ غزائیہ سے برپور ہوتا ہے نہ صرف بچے کی نشونما کرتا ہے بلکہ بچے کے جسم میں مختلف بماریوں کے خلاف قوت مدافعت بھی پیدا کرتا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ بچے کے پیدا ہونے کی ایک گھنٹے کے اندر اندر ماں کا دودھ پلانا شروع کر دینا چاہیے اکثر ماں کو یہ فکر رہتی ہے کہ ان کا دودھ بچے کے لیے کافی بھی ہے کہیں بچہ بھوکا تو نہیں رہ جاتا اکثر اوقات ماں کا دودھ بچے کے لیے کافی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ڈبے کے دودھ کے استعمال کا مشورہ دینا پڑتا ہے ماں میں دودھ کے کم بننے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جیسا کہ ہارمونل چینجز ماں میں کسی قسم کی بماری کا پایا جانا غلط پوزیشن میں دودھ کا پلانا اور سب سے بڑھ کر ماں میں غزائیت کی کمی اگر بچہ ماں کا دودھ نہیں پیے گا تو بچے کی نشن ماں میں کمی ہو سکتی ہے اور بچے کی گروت متاثر ہو سکتی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا دودھ پلانے والی ماں کو کونسی غزائیں کھانی چاہیے جس سے دودھ زیادہ بنے اور بچے کو ضروری غزائی اجزاء فراہم ہو سکیں ان غزاؤں کے استعمال سے نہ صرف ماں میں دودھ زیادہ بنے گا بلکہ دودھ میں غزائیت بھی زیادہ ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس کے بعد ایک بیل کا آئیکون آئے گا اس کو کلک کرنا نہ بھولیے گا دودھ پلانے والی ماں کو جو پہلی ریمڈی میں تجویز کرتا ہوں وہ ہے میتھی دانے کی میتھی دانے کی استعمال سے نہ صرف دودھ زیادہ بنے گا بلکہ دودھ کی غزائیت بھی بڑھ جائے گی میتھی دانے کا استعمال کیسے کنڈا ہے نوٹ کالنے ایک ٹی سپون میتھی دانے کو ایک گلاس پانی میں رات بھر بھگو کر رکھ دیں صبح ہونے پر اسے اوبال لیا جائے عبالنے کے بعد اچھی طرح چھان لیا جائے چھاننے کے بعد استعمال کیا جائے دودھ پلانے والی ماں کے لیے بہترین ریمڈی ہے میتھی دانے کے استعمال سے آپ کو مختلف ویٹامینز اور منرلز ملتے ہیں لیکن میتھی دانے کے استعمال میں ایک چیز کا خیار رکھیں کہ پریگنٹ مدرز اس کو ہرگز نہ استعمال کریں اور دوسری چیز کہ جن لوگوں کو شوگر کا مرض ہے اور دمے کا مسئلہ ہے وہ بھی اس کو استعمال نہ کریں بریسٹ فیڈنگ مدرز کو جو دوسری غزا میں تجویز کروں گا وہ ہے دلیے کی دلیہ نیوٹریشن سے برپور ہوتا ہے اس میں جہاں ویٹامینز ہوتے ہیں منرلز ہوتے ہیں ڈائٹری فائبر ہوتا ہے وہاں اس میں تمام قسم کی وہ غزائیت ہوتی ہے جو کہ دودھ پلانے والی ماں کے لیے بہترین ہوتی ہے اس لیے کوشش کریں کہ جو ناشتے میں آپ دلیے کا استعمال کریں بہترین سا دلیہ بنائیں کوشش کریں کہ اس میں اگر آپ بادام ڈال سکیں تو وہ دلیہ اور بھی غزائیت سے برپور ہو جاتا ہے اس کے علاوہ مختلف قسم کے ویرییشنز دے سکتے ہیں آپ دلیے میں بریسٹ فیڈنگ مدرز کے لیے زیرے کا استعمال بھی بہت اچھا ہے زیرے کے استعمال سے نہ صرف بریسٹ فیڈنگ مدر کو طاقت ملے گی دودھ زیادہ بنے گا بلکہ ایسا دودھ بچہ آسانی سے حضم بھی کر پاتا ہے ہم وزن زیرے کو ہم وزن چینی کے ساتھ ملا کر پیس لیا جائے اور ایک چائے کی چمچی ہمرا دودھ رات کے وقت استعمال کیا جائے آپ اس ریمڈی کو دوسری طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک گلاس نین گرم دودھ میں ایک چھوٹی زیرے کی چمچی ڈال لیں اور ایک چھوٹی ہی چینی کی چمچی ڈال کر پی لیا جائے پھر بھی ایکول ریزلٹ ملتے ہیں بریسٹ فیڈنگ مدرز کے لیے سونف کا استعمال بھی بہت بہترین ہے سونف کے استعمال سے نہ صرف دودھ زیادہ بنتا ہے بلکہ ایسا دودھ بچے کو آسانی سے حضم بھی ہو جاتا ہے آپ دو طرح سے سونف کا استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں آپ کو دو ریمڈیز دوں گا پہلا طریقہ تو یہ ہے آپ پانی میں سونف کو بگو کر رکھ دیں اس کے بعد پانی کو عبال لیا جائے اور چھان کر دن میں دو سے تین مرتبہ استعمال کیا جائے سونف کے حوالے سے جو دوسری ریمڈی دے رہا ہوں وہ بہترین ہے اور ہائیلی ریکمنٹ کرتا ہوں اس ریمڈی کا استعمال بہترین ہے نہ صرف دودھ زیارہ بنے گا بلکہ دودھ میں بہترین غزائیت بھی پیدا ہوگی بچے کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے اور ماں کے لیے بھی ریمڈی نوٹ کریں آپ نے ہم وزن زیرہ سونف اور مشری کو لے کر پیس لینا ہے پیسنے کے بعد اس کو کسی صاف ڈبے میں ڈال کر مفوض کل لیں اور دن میں آپ نے تین دفعہ استعمال کرنا ہے مقدار بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ایک چائے کا چمچہ صبح دوپہر شام استعمال کیا جائے بہترین رہتا ہے اس کے بعد جو خوراک میں ہائلی ریکمنڈ کرتا ہوں بریتس فیڈنگ مدرز کو وہ ہے بادام کم از کم آپ چھے سے ساتھ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ دس بادام بھی کھا لیے جائیں تو بہت بہترین رہتے ہیں بادام نہ صرف ڈائٹری فائبر سے پرپور ہوتے ہیں باداموں میں ویٹیمنز ہوتے ہیں منرلز ہوتے ہیں اور جو سب سے بڑھ کر باداموں میں چیز ہوتی ہے وہ ہے انٹی اکسیڈنٹ ہوتے ہیں بہت زبردست انٹی اکسیڈنٹ خصوصیات پائی جاتی ہیں باداموں میں کوشش کریں کہ کم از کم ساتھ بادام روزانہ کے ضرور استعمال کریں اگلی جو میں ریمڈی دے رہا ہوں وہ ہے دارچینی کے پورڈر اور شہد کی یہ بھی بہت زبردست ریمڈی ہے اس ریمڈی کے استعمال سے نہ صرف دودھ زیادہ بنے گا بلکہ غزائیت بھی بہترین ہو جائے گی دودھ کی آپ نے ایک چائے کی چمچی شہد لینا ہے اس میں ایک چٹکی دارچینی پورڈر ڈالنا ہے اور ہمرا نیم گرم دودھ استعمال کریں بہترین رہتی ہے یہ ریمڈی بھی اس کے بعد جو ریمڈی میں تجویز کروں گا بریس فیڈنگ مدرز کے لیے وہ ہے ایکسٹرا ورجن کوکنٹ اوئل کی بہترین ریمڈی ہے ایکسٹرا ورجن کوکنٹ اوئل کا استعمال ماہوں میں وہ ہارمون بڑھاتا ہے جو بریس فیڈنگ مدرز میں دودھ کو پیدا کرنے کا بائس بنتے ہیں نہ صرف ایسا ایسی ماہ جو ایکسٹرا ورجن کوکنٹ اوئل کا استعمال کرتی ہیں ان کا دودھ زیادہ بنتا ہے بلکہ دودھ کی جو کوالٹی ہوتی ہے غزائیت ہوتی ہے وہ بھی بہترین ہو جاتی ہے کوشش کریں کہ آپ دو چمچے ایکسٹرا ورجن کوکنٹ اوئل کے رزانہ استعمال کریں بہترین ہے اور بہترین طور پر جو ہے دودھ بنے گا اور بہترین بنے گا انڈوں کا استعمال ہر ایک کے لیے بہترین رہتا ہے لیکن اگر آپ بریس فیڈنگ مدر ہے تو آپ کے لیے یہ بہترین رہتا ہے رزانہ کہ اگر آپ دو انڈوں کا استعمال کرتی ہیں تو اس سے بھی آپ کا دودھ زیادہ بنے گا اور غزود میں جو غزائیت ہے وہ بھی بھڑ جائے گی انڈوں میں ویٹیمنٹ بی بارہ ہوتے ہیں پروٹین ہوتے ہیں بلکہ میں کہوں گا ہائی کوالٹی پروٹین ہوتے ہیں منرلز ہوتے ہیں یعنی وہ تمام غزائیت ہوتی ہے جس کی ایک انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور خاص کر بریس فیڈنگ مدر کو تو جو انڈوں میں غزائیت پائی جاتی ہے اس کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہوتی ہے اس لیے کوشش کریں کہ دو ابلے ہوئے انڈوں کا استعمال لازمی کریں بریس فیڈنگ مدر کے لیے گائیں یا بھینس کے دودھ کا استعمال بھی بہترین ہے دودھ کے استعمال سے بریس فیڈنگ مدر میں دودھ کا بننا زیادہ ہو جاتا ہے اور دودھ کی جو کوالٹی ہے وہ بھی بہترین ہو جاتی ہے لیکن کوشش کریں چاہے آپ گائیں کا دودھ لیں یا بھینس کا استعمال کریں دودھ لیکن ایسے گوالے سے لیں یا ایسی کمپنی سے لیں جو دودھ کو پروڈیوس کرنے کے لیے جانوروں کو مختلف قسم کے ہارمون انجیکشن نہیں استعمال کرواتی کیونکہ اگر وہ گائیں یا بھینس کو ہارمون انجیکشن لگاتے ہیں دودھ پروڈیوس کرنے کے لیے تو ایسا دودھ آپ کے لیے بہت نقصان دے ہو سکتا ہے اور خاص کر بریس فیڈنگ مدرز کے لیے اگر آپ کو پیور اور خالص اور ہارمون فری دودھ نہیں ملتا تو دودھ کا استعمال بے شک چھوڑ دیں کیونکہ ایسا دودھ جس کو پروڈیوس کرنے کے لیے ہارمون انجیکشن کا استعمال کیا گیا ہے وہ آپ اور آپ کے بچے کے لیے سخت نقصان دے ہے بریس فیڈنگ مدرز کے لیے اورنجز کا استعمال بھی بہت اچھا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بریس فیڈنگ مدرز کو اورنجز یعنی ملتوں کے استعمال نہیں کرنا چاہیے میں کہوں گا کہ ان کو استعمال کرنا چاہیے اس میں ویٹمین سی ہوتا ہے لیکن کوشش کریں کہ زیادہ مقدار میں ملتوں کا استعمال نہ کریں ایک لیمٹیڈ مقدار میں رہ کر اورنجز کا اگر آپ استعمال کریں تو یہ بہت زیادہ مفید رہتا ہے دودھ کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے اور کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے بریس فیڈنگ مدرز کے لیے مچھلی کا استعمال بھی بہت بہترین ہے مچھلی کے استعمال سے نہ صرف دودھ کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے بلکہ جو دودھ میں غزائیت ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ بھڑ جاتی ہے جیسا کہ آپ کو میں کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں مچھلی میں پروٹین ہوتا ہے جو کہ بہت اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے بیٹیمنٹ ڈی ہوتا ہے اس کے علاوہ جو بچوں کے لیے سب سے ضروری رہتا ہے کیونکہ جو ماں کھاتی ہے وہ ہی بچے کو لگتا ہے جو ماں کھائے گی وہ ہی غزائیت ماں کے دودھ میں آئے گی اور وہ ہی دودھ کے ذریعے بچے تک پہنچے گی مچھلی میں ڈی اچھے ہوتا ہے جو کہ اومیگا تھری فیٹی ایسٹ کا ایک قسم ہے اس کے استعمال سے جب ماں استعمال کریں کہ دوزاری بات ہے بچے تک ڈی اچھے پہنچے گا تو اس سے جو ہے بچے کا جو نروس سسکم ہے وہ بہترین طور پر بنے گا اس کے علاوہ بچے کی جو آنکھیں ہیں دماغ ہیں اس کے لیے بہت بہترین رہے گا لیکن ایک احتیاط آپ نے کرنی ہے کہ ایسی مچھلی کھانی ہے جس میں مرکری کی مقدار کم ہو اور وہ ایسے دریا یا ایسے سورس سے آئی ہو جو پلوشن سے پاک ہو کوشش کریں میں جانتا ہوں یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ پتہ چلانا کہ مچھلی کس سورس ہے یہ لیکن کوشش کریں کہ وہ بہترین سورس سے آئی ہو اور ایسے فارم یا ایسی جگہ سے نہ آئی ہو جہاں مرکری بہت زیادہ مقدار میں ہو یا وہاں پلوشن ہو اس کے علاوہ آپ ہفتے میں تقریباً دو دفعہ مچھلی کا استعمال کریں بہترین رہتی ہے دودھ پلانے والی ماں کے لیے پالک کا استعمال بھی بہت بہترین ہے اور خاص کر ایسی ماں جن میں ڈیلیوری کے بعد خون کی کمی ہو گئی ہو یا ان کا بچہ سی سیکشن کے ذریعے پیدا ہوا ہو وہ پالک کا استعمال لازمی کریں پالک کی استعمال سے جو ماں میں خون کی کمی ہے وہ پوری ہوگی اس کے علاوہ جو دودھ میں غزائیت ہوتی ہے وہ بھی بڑھتی ہے دودھ پلانے والی ماں کے لیے گاجروں کا استعمال بھی بہت بہترین ہے اگر دودھ پلانے والی ماں گاجروں کا استعمال کرتی ہیں تو ان کے دودھ کی غزائیت بہت بہترین ہو جاتی ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے گاجروں میں بیٹامین اے ہوتا ہے جو بچے کے نروس سسٹم کو بنانے میں اور ڈیولپ کرنے میں بہت بہترین رہتا ہے اس کے علاوہ گاجروں میں الفا اور بیٹا کیروٹین بھی ہوتے ہیں اگر آپ ایک گلاس گاجروں کا جوس پیتی ہیں تو بہترین رہے گا آپ کے دودھ کی غزائیت بڑھے گی جو آخر کار بچے میں منتقل ہوگی بریس فیڈنگ مدرز کے لیے برون رائز کا استعمال بہت بہترین ہے ایک رسرچ چاہیے ہے جس میں کہا کیا ہے کہ اگر بریس فیڈنگ مدرز برون رائز کا استعمال کرتی ہیں تو بہترین غزائیت جاتی ہے ان کے دودھ میں نہ صرف ان کا جو دودھ ہے اس کو جو اس کی مقدار ہے وہ بڑھتی ہے بلکہ دودھ کی غزائیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے کوشش کریں کہ بریس فیڈنگ مدرز برون رائز کا استعمال کریں بریس فیڈنگ مدرز کے لیے شکر گندی کا استعمال بہت بہترین ہے نہ صرف دودھ پلانے والی ماں کو انرجی ملے گی بلکہ آپ کی دودھ کی غزائیت بڑھے گی جو آخر کار بچے کو لگے گی اس کے علاوہ یہ بھی بتاتا چلوں شکر گندی جس کو سویٹ پٹیٹو بھی کہتے ہیں اس میں ویٹیمن سی ہوتا ہے ویٹیمن بی ہوتا ہے اس کے علاوہ مگنیشیم کا بہترین سورس ہے اس لیے وہ ماں جو بریس فیڈ کرواتی ہیں شکر گندی کا استعمال کر لیا کریں بہترین رہتا ہے ایک چیز جو میرے مشاہدے میں بہت زیادہ آئی ہے کہ بریس فیڈنگ مدر سب کچھ کھا لیتی ہیں بہترین طور پر غزائیت لے رہی ہوتی ہیں سب کھا رہی ہوتی ہیں لیکن پانی جو ہے وہ کافی مقدار میں نہیں پیتی ایسی ماں جو سب کچھ کھائیں لیکن پانی جو ہے وہ نہ کافی مقدار میں پیئے تو ان کا دودھ بھی خوشک ہو جائے گا اور دودھ بننے میں کافی حد تک کمی آ سکتی ہے اس لیے آپ جہاں سب کچھ کھائیں نیوٹریشن لیں وہیں پانی بھی کافی مقدار میں استعمال کریں کیونکہ پانی کے زیادہ استعمال سے بھی جو دودھ بننا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور دودھ میں جو غزائیت ہے جو اس کی کوالٹی ہے وہ بھی بہترین ہو جاتی ہے اور وہ مائیں جو کم پانی پیتی ہیں ان کے جو دودھ ہوتا ہے وہ اکثر اوقات بچوں کو صحیح طرح سے حضم بھی نہیں ہو رہا ہوتا اس لیے پانی بہت زیادہ پیئیں ایک کوئیشن جو مجھ سے بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ حکیم صاحب کیا فیڈنگ مدرز سیپ کے سرکے کا استعمال کر سکتی ہیں تو اس سوال کا جواب میں یوں دیتا ہوں کہ ہماری طب میں بھی ہے اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ فیڈنگ مدرز کو سیپ کے سرکے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سیپ کا سرکہ ماں کے دودھ کا ذائقہ بدل سکتا ہے لیکن بہت سارے ڈاکٹرز کا یہ ماننا ہے کہ فیڈنگ مدرز سیپ کے سرکے کا استعمال کر سکتی ہیں تو بہتر ہے آپ سیپ کے سرکے کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹرز سے کنسلٹ کر لیں یہ ویڈیو کا پارٹ 1 تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ جو بریس فیڈنگ مدرز ہوتی ہیں وہ کیا چیزیں ان کو کھانی چاہیے کہ ان کی دودھ جو ہے وہ زیادہ مقدار میں بنے اور دودھ میں اگزائیت بھی زیادہ ہو جائے اس کا پارٹ 2 بھی اس ویڈیو کا انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی وہ اس کا پارٹ 2 ہوگا اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بریس فیڈنگ مدرز کو کیا چیزیں نہیں کھانی چاہیے تو وہ بھی آپ نے اس کے فوراں بات آئے گا وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے اس لیے میں کہوں گا جن لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو حکیم علی ہیلس این بیوٹری ٹپ کو سبسکرائب کر لیجئے اس کے بعد ایک بیل کا ایک ایک اون آئے گا اس کو کلک کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں پھر ملاقات ہوگی